اب ہم اس صورت کے آخر میں آتے ہیں جو آخری آیت ہے بڑی زبردست ہے سجی بتائیں کہ عیشہ کی ٹائم میں کتنا وقت رہ گیا اچھا سامنا ہے ٹھیک ہے ہاں ہم ختم کرنے کی انشاءاللہ اِلَّا لَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرٌ مَمْنُونَ شروع میں میں نے کہا تھا ایک موڈرن آدمی جو کہ مذہبی نہیں ہے وہ دو مشاہدہ کرتا ہے وہ اپنے کے جب دنیا دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے دو چیزیں ہو سکتا ہے ایک کہ اچھائی کسی کے اندر نہیں ہے جتنی بھی ہماری موٹیویشنز ہے نا یہ حیوانیت کے اوپر آتی ہے اور دوسرا مشاہدہ یہ کرتا ہے کہ خارجی طور پر بھی ظاہری طور پر بھی اگر کوئی موقع ملے کسی کو تو وہ اپنا کام دکھاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو جب وہ فلانی سنامی آئی تھی تو لوگوں نے کس طرح مال لوٹے تھے اب ریسنٹلی کرونا ویڈس میں لوگ کس طرح دکانیں لوٹ رہے تھے جیسے ان کو کوئی موقع ملے گا تو ان کو ایسا کام کریں گے جو کرنا چاہ رہے تھے کہ کوئی بھی خیر نہ ہی اندر ہے اور اگر کوئی موقع دیا جائے تو ظاہری طور پر بھی کوئی خیر نہیں ہے اب مجھے بتا ہے اس کا حل کیا ہوگا دیکھیں دو مسئلہ ہیں باطنی اور ظاہری اب اس آیت کے پر خور کریں جو باطنی مسئلہ ہے وہ حل ہو گیا سوائے ان کے وہ جو ایمان لائے اب مجھے بتا ہے ایمان کہا ہوتا ہے اندر ہوتا ہے اور ظاہری حل کیا ہوگا اور وہ صالح عمل کرتے ہیں اب دیکھیں جب بھی کوئی انسان کو عمل کرتا ہے کوئی بھی کام ہو تو وہ اس کا عجر مانگتا ہے اسی وجہ سے ہم کام کرتے ہیں ہم کام کرتے ہیں تاکہ ہمیں کوئی چیز ملے تنخواب وغیرہ کچھ نہ کچھ آپ کالج جاتے ہیں کیوں جاتے ہیں ہم کوئی بھی کام کریں ہمیں کچھ نہ کچھ چاہیے ہماری چاہتیں ساری اندر ہوتی ہیں اور ہمارے روئے سارے باہر ہوتی ہیں ہماری تمام چاہتیں ٹھیک ہو جائیں اس کے اندر کیا ہو ایمان اور جب ایمان آپ کے اندر آ جائے گا آپ کے باہری معاملات بھی ٹھیک ہو جائے گی اللہ اللہ دینا آمنو و عاملو الصالحات آپ دیکھیں سبحان اللہ کتنا زبردست حل دیا گیا ہے دو چیزیں اب دیکھا جب بیسیکلی تو یہ پہلا حصہ تھا جو پوری تفصیل ہے نا اللہ اللہ دینا آمنو و عاملو الصالحات کی وہ آئے گی سورة العصر میں جو پوری پوری بات بتا جائے گی اللہ اللہ دینا آمنو و عاملو الصالحات و تواصو بالحق و تواصو بالصبر پوری کی پوری تفصیل یہاں بس سلکہ سے اشارہ دیا گیا ہے جیسے یہاں پہ ایک بیٹ ڈال دیا اور وہاں جا کے وہ پورا ایک پھول بن جائے گا وہ تھوڑی دیر میں انشاءاللہ آپ وہ جا کے بھی پڑھ لیں چیک ہے سورة العصر کی تیسری آیت میں انشاءاللہ آپ کو پتہ بھی ہے فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرٌ مَمْنُونَ اور پھر صرف ان کے لیے ان کے لیے عجر ہوگا ایک پے ایک ریوارڈ عجر آپ کو تب دیا جاتا ہے جب آپ کوئی کام کرتے ہیں یہاں پہ دونوں ہی ہیں جو اندر کام ہو رہا تھا وہ ایمان باپسا رہا تھا اور جو باہر کام ہو رہا تھا وہ ہمارے روئیے ٹھیک ہو رہے تھے صرف وہی ان کو ہی عجر ملے گا کون سا غیر ممنون جو کہ ختم نہیں ہوگا اب جو ممنون ہے نا غور کیجئے گا ممنون آج کل قومن ہے اب جو ممنون لفظ ہے نا وہ آتا ہے من سے من کے عربی میں دو معنی ہوتے ہیں ایک قطع کرنا کٹ کرنا اور دوسرا احسان کرنا دو مختلف چیز ہیں اور مثال کی طور پر یہ آپ نے پہلے سوٹلنشقاق میں پڑھا بھی ہے عربی محورے میں آپ کہتے ہو المنین الغبار غبار کے بادل ٹھیک ہے جب آپ سہرہ میں جاتے ہیں اور ایسا طفان آ جائے کہ آپ کو کچھ بھی نظر نہ آئے وہ آپ کی ویو کو کٹ کر دیتا ہے اس کو کہا جاتا ہے المنین سیم روٹ سے ٹھیک ہے من اور یہاں بھی جو اس کا معنی ہے نمبر ون کہ ان کا عجر ایسا ہوگا جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا کٹ آف نہیں ہوگا قطع نہیں ہوگا اب اس کو جاننے کا فائدہ یہ ہے کہ ان کے عمال جو ہیں وہ ایسا نہیں کہ ہمیشہ ہوں گی ان کے عمال جو ہیں تھوڑے در کے لیے ہوتے ہیں لیکن ان کا جو عجر ہے وہ نہ ختم ہونے والا آپ اس کے علاوہ کسی بھی چیز کے لیے کام کریں نا تو وہ کام بھی ایک مدت کے لیے ہوتا ہے اور اس کا عجر بھی ایک مدت کے لیے ہوتا ہے سو آپ کو واپس جا کے اور کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ کو اور دیا جائے اور کریں اور ملے گا لیکن قرآن جید ہمیں بتاتا ہے کہ آپ تھوڑے سے بھی نیک عمال کر لیں تھوڑے سے کچھ ہے تو اس کا عجر جو ہے وہ نہ ختم ہونے والا ہے غیر مملو اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ وہ جو ایک احسان کی طور پر نہیں بتایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ دیں گے اور اس کے بدل میں کچھ آپ سے واپس نہیں مانگیں گے کیونکہ انہوں نے اپنا کام جو تھا وہ کر دیا اِلَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا صَالِحَاتِ فَلَهُمْ مَجْنُغِرُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ